بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلطان صلاح الدین ایوپی رحمت اللہ علیہ کے دور سلطنت میں ایک منیر ابن زیاد نامی شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت و افلاس کے زندگی بسر کر رہا تھا ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ را چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا جو کہ اس دور کے مشہور ترین عالم دین تھے انہیں دیکھتے ہی منیر ابن زیاد نے کہا اے شیخ میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں شیخ نے بنا کوئی اور بات کیے اس سے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے دو رکت نفل نماز پڑھنے کو کہا نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینکو جال میں پہلی بار ہی ایک بڑی ساری عظیم الشاہ مچھلی پھنس کر باہر آ گئی شیخ صاحب نے منیر ابن زیاد سے کہا اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سمان خرید لینا منیر ابن زیاد نے مصر شہر جا کر مچھلی فروخت کی حاصل ہونے والے دیناروں سے ایک کیمے والا اور ایک میٹھا پراتھا خریدہ اور صدہ شیخ احمد بن مسکین کے پاس گیا اور اسے کہا کہ حضرت ان پراتھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجئے شیخ صاحب نے کہا اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھسنا تھا میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنی بھرائی کے لیے کی تھی نہ کہ کسی عجرت کے لیے تم یہ پراتھے لے کے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ منیر ابن زیاد اٹھے ان پراتھوں کو لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوکوں ماری ایک غریب ضعیف عورت کو روتے دیکھا جس کے پاس ہی اس کا بے حال بیٹا بھی بیٹا تھا منیر ابن زیاد نے پراتھے اس عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ عورت کے چہرے پر خوشی کے آنسو اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکرہ ہٹ پھیل گئے منیر ابن زیاد غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی بیٹے کا کیسے سامنا کرے گا گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک منادی والا دیکھا جو کہہ رہا تھا ہے کوئی جو اسے منیر ابن زیاد سے ملا دے لوگوں نے منیر ابن زیاد سے کہا یہ دیکھو یہی تو ہے منیر ابن زیاد اس نے منیر ابن زیاد سے کہا تیرے باپ نے میرے پاس آج سے دس سال پہلے تیس ہزار دینار امانت رکھے تھے مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کروا دے آج میں نے تمہیں پا ہی لیا ہے تو یہ لو تیس ہزار دینار یہ تیرے باپ کا مال ہے منیر ابن زیاد کہتا ہے کہ کی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی جلے گئی میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہ کی ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر ہزار ہزار دینار صدقہ دے دیا کرتا تھا مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کیسے فراخ دلی سے صدقہ و خیرات کرنے والا بن گیا ہوں پورے مصر میں میرے نام سے لوگ مجھے جانتے ہیں نہ جانے کتنے غریب ہیں جن کی میں امداد کرتا ہوں اللہ نے ان کا مجھے سہرہ بنایا ہوا ہے ایک دن میں نے سہرہ دن صدقہ خیرات کیا غریبوں کی امداد کی اور رات کو کافی دیر بعد مجھے نیند آ گئی میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نسب کر دیا گیا ہے منادی کرنے والے نے آواز دی منیر ابن زیاد کو لائے جائے اور اس کے گناہوں ثواب تو لے جائیں منیر ابن زیاد کہتا ہے میں نے دیکھا کہ پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا میں نے پوچھا آخر کہاں گئے ہیں میرے صدقات جو میں اللہ کی رحمے دیتا رہا تھا تو لنے والے نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دئیے ہر ہزار دینار کے صدقے کے نیچے نفس کی شہوت میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا میں رو پڑا اور کہا ہائے رے میری نزات کیسے ہوگی منادی والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا ہے کوئی باقی اس کا عمل تو لے آؤ میں نے سنا تو حیران رہ گیا اور دل ہی دل میں پریشان ہوا کہ میں نے ہزاروں لوگوں کی مدد کی دینار دیئے صدقات کیے جب اتنے بڑے بڑے صدقہ و خیرات میرے کام نہیں آسکے تو میری چھوٹی موٹی نیکیاں کس کام آئیں گے ابھی یہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا ہاں اس کے دیئوے دو پراتھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے وہ دو پراتھے ترازو پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور مگر ابھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا ہے کچھ اس کا اور کوئی عمل فرشتہ نے جواب دیا ہاں اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے منادی کرنے والے نے پوچھا وہ کیا تو فرشتہ نے کہا کہ اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے دو پراتھے دیئے تھے عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لاکھڑا کر دیا منیر ابن زیاد کہتا ہے میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی منادی والے نے پوچھا ہے کوئی اور عمل یا کچھ اور یا کوئی باقی عمل اس کا فرشتہ نے کہا ہاں ابھی اس بچے کی مسکرہت کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراتھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی مسکرہت کیا پلڑے میں رکھی گئی نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا منیر ابن زیاد کہتا ہے میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا اے منیر ابن زیاد آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیری دو روٹیوں نے بچا لیا خواب میں اٹھا صبح فجر کی نماز ادا کی اور سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جا پہنچا سلطان جب اپنے معمول کے مطابق عدالت پہنچے تو منیر ابن زیاد کو دیکھتے ہی پہچان گئے اور پوچھا کہ آپ خیریت سے یہاں آئے ہیں تو منیر ابن زیاد نے سلطان سے مخاطب ہو کر اپنا سارا واقعہ بیان کیا چونکہ سلطان جانتے تھے کہ یہ کتنے سخی انسان ہیں پھر ان کا خواب سن کر سلطان کی آنکھوں میں آسو آگئے منیر ابن زیاد نے کہا اے سلطان میرا آپ کے پاس آنے کا ایک مقصد اور ایک پیغام ہے آپ کے ہاں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آتے ہیں آپ ان تک میرا یہ پیغام لازمی پہنچائیں کہ بڑے بڑے صدقہ خیرات ہزاروں لاکھوں دینار یا اونٹ اگر کوئی شخص سخاوت کر کے خود کو مہان سمجھتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی بھوکے کے پیڑ میں صرف ایک روٹی پہنچا دینا ہزاروں لاکھوں دیناروں سے بڑھ کر ہے جتنا کسی کی استطاعت ہے وہ صدقہ و خیرات کرے لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ میری خوشک روٹی سے کیا ہو جائے گا فلان تو اتنا صدقہ کرتا ہے خیرات کرتا ہے نا نا اللہ صرف خلوص دیکھتا ہے مولیر ابن زیاد اپنی ساری زندگی میں بھوکوں کے پیٹ تک روٹی پہنچانے کا کام کرتے رہے اور لوگوں کو واضح تلقین و نصیحت کرتے رہے کہ کسی غریب بھوکے کے پیٹ میں روٹی کا ایک لکمہ پہنچانا یہ دنیا کا سب سے بڑا صدقہ و خیرات ہے اسی طرح کا ایک مشہور زمانہ واقعہ ہے کہ سلطان صلاح الدین آئیوپی کے دور حکومت میں مصر شہر کی اندر ایک ڈاکو بہت مشہور ہوا جس نے سلطنت کے بڑے بڑے تاجروں کو چالاکی سے لوٹا اور اس کو کوئی نہ پکڑ پایا دلاور ڈاکو بیس بدل کر لوگوں کے پاس کبھی تاجر بن کر آتا تو کبھی گاہک بن کر آتا تو کبھی مہمان بن کر آتا اور ان کو لوٹ کر چلا جاتا اور پندرہ سال کے اندر دلاور ڈاکو کو کوئی بھی نہ پکڑ پایا اس ڈاکو کی دہشت نے سلطان کے بڑے بڑے سرداروں جاکیرداروں اور رئیسوں کو پریشان کر رکھا تھا قاضی کے سپاہ حتیٰ کے بڑے بڑے قاضی بھی اس ڈاکو کو پکڑنے میں ناکام رہے اور جب اس بات کی خبر سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ تک پہنچی تو سلطان صلاح الدین آیوبی نے دلاور ڈاکو کو پکڑنے کے لیے سپائیوں کا ایک دستہ تیار کیا جس میں سو ماہر جاسوس اور سپاہی شامل تھے جو کہ اس دلاور ڈاکو کو پکڑنے کے لیے منتقب کیے گئے تھے اور سلطان صلاح الدین آیوبی نے دلاور ڈاکو کو پکڑنے کے لیے سپائیوں کو ایک ماہ کا وقت دیا لیکن دو ماہ گزر گئے لیکن دلاور ڈاکو کو کوئی نہ پکڑ پایا اور ان سپائیوں نے سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دئیے اور کہا حضور اگر آپ ہمارا سر کلم کر دیں تو ہمیں کوئی خوف نہیں لیکن ہم اس ڈاکو کو نہیں پکڑ پائے سلطان وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہمیں نظر نہیں آتا اور بڑی ہی چالاکی سے لوگوں کو لوٹ کر چلا جاتا ہے یہ سن کر سلطان صلاح الدین آیوبی بڑے پریشان ہوئے وقت گزرنے لگا تقریباً دس دن گزرے کے ایک دن قاضی کے سپاہی ایک آدمی کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین آیوبی کے پاس لائے اور کہا حضور یہ بہت بڑا ڈاکو ہے اور یہ پکڑا گیا سلطان نے کہا اس کا نام کیا ہے تو قاضی صاحب نے بتایا حضور یہی ہے وہ دلاور ڈاکو جس کو ریاست کے سپاہی بھی نہیں پکڑ پائے لیکن اس دلاور ڈاکو کو صرف آٹھ سال کے بچے نے پکڑوا دیا یہ سن کر سلطان صلاح الدین آیوبی بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر جس ڈاکو کو اتنے بڑے سپاہی قاضی کوئی نہیں پکڑ پایا ایک سات سال کے بچے نے کیسے پکڑا تو سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ نے قاضی صاحب سے پوچھا قاضی صاحب آخر اس ننے بچے نے اتنے بڑے ڈاکو کو کیسے پکڑا تو اس نے جب اس بچے کی اکل مندی کا واقعہ سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ کو بتایا تو سارے درباری اس بچے کی اکل مندی کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے کہنے لگے کہ مصر کی اندر ایک اکبر نامی غلہ فروش دکاندار تھا اور اس کی بازار کی اندر غلے کی دکان تھی اس کی دکان پر گندم چاول گوڑ اور دالیں موجود تھی اور اکبر نامی غلہ فروش اپنے اخلاق امانداری اور مناسب دام پر چیزیں بیچنے کی وجہ سے پورے علاقے کے اندر مشہور تھا اور اس کی دکان پر ہر چیز صاف ستری اور مناسب داموں پر مل جاتی اس وجہ سے شہر کے بڑے بڑے خریدار اور تاجر اس کے پاس غلے کی چیزیں خریدنے کے لیے آتے تھے اکبر کے گاؤں کے اندر دو نو عمر لڑکے رہتے تھے ایک کی عمر تقریباً بارہ سال اور دوسرے کی عمر تقریباً آٹھ سے نو سال کے درمیان تھی ایک کا نام علاودین تھا اور دوسرے کا نام سکندر تھا اور وہ دونوں یتیم بچے تھے اور اکبر ان کے گھر کی حالات اچھی طرح جانتا تھا وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کے چھوٹے بہن بھائی بھوگ سے گھر کی اندر بلک رہے ہیں اور ان کے گھر کی اندر کوئی بھی کمانے والا نہیں ہے لہٰذا اکبر اپنی دکان پر آیا اور دو گدھوں پر اناج لادا اور علاودین اور سکندر کے گھر پہنچ گیا اور ان کے گھر کی اندر وہ اناج رکھ دیا اور سکندر اور علاودین کی ماں کو کہا کہ آپ کا پڑوسی ہونے کے ناتے یہ مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکو تو سکندر اور علاودین کی ماں نے کہا حضور آپ کس طرح کب تک ہماری مدد کرتے رہیں گے ہم آپ کا احسان اپنے کندوں پر نہیں لینا چاہتے لہٰذا ہمیں پہلے ہی مصیبتوں نے بہت بوچ ڈالا ہوا ہے آپ ہم پر مزید احسان نہ کریں تو اکبر غلہ فروش نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ پر احسان نہیں بلکہ مجھ پر فرض ہے لیکن اگر تمہیں پھر بھی یہ سب لیتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو تم سکندر اور علاودین کو میرے پاس کام کے لیے بھیج دو میں ان کو دن کا مناسب کام کرنے کے بدلے میں مناسب مزدوری دے دوں گا جس سے آپ دونوں کا گھر چلتا رہے گا اسکندر اور علاودین کی ماں کو یہ ترقی پسند آگئی اور علاودین اور اسکندر کی ماں نے اپنے بیٹوں کے کندوں کو تھاپتے ہوئے کہا بیٹا قدرت کا فیصلہ ہے کہ تم اب اپنے ان کمزور اور نازو کندوں پر بوجھ اٹھاؤ یہ سن کر ان دونوں کی ماں اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے لگے تو اتنے میں اکبر غلہ فروش نے کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کے بچے میرے بچوں کی طرح ہیں یہ اپنی مرضی سے جتنا بھی کام کریں گے میں ان کو اتنا ہی کام بتاؤں گا اکبر نے سکندر اور علاودین کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی دکان پر لے گیا دونوں لڑکے بڑے ہی سمجھدار اور اکل ماند تھے اور چند ہی دنوں کے اندر انہوں نے ناب طول اور داموں کا حساب سیکھ لیا اور اب یہ دونوں اکبر غلہ فروش کی بہت مدد کرنے لگے شام کے وقت اکبر ان دونوں کو اچھی خاصی دیاری دے کر گھر چھوڑ کر پھر اپنے گھر چلا جاتا اور جب شام کو دونوں جانے لگتے تو ان کو اپنے چھوٹے بہن بائیوں کے لیے کھانے کے لیے بھی اچھی چیزیں خرید کر دیتا اور ان سب کاموں کی وجہ سے اکبر کا بہت سکون ملتا تھا وقت گزرتا رہا اور اکبر غلہ فروش کا کاروبار پورے بازار کے اندر مشہور ہو گیا تھا اور شہر کے بڑے بڑے خریدار اکبر کے پاس آتے حتیٰ کہ بڑے بڑے قیلہ دار اور جاگیر دار کے گھروں میں اکبر کی دکان سے اناج خریدنے کے لیے بھیجا جاتا ان دونوں میں سے علاؤ الدین جس کی عمر تقریباً آٹھ سے نو سال تھی وہ بہت ہی ذہین اور اقل مند تھا اور اسکندر اور اکبر نے علاؤ الدین کی اکل مندی کی وجہ سے اپنے کاروبار میں بہت ترقی کر لی حتیٰ کہ ایک دن ایک بڑا قیلہ دار اکبر کی دکان پر اناج خریدنے کے لیے آیا اور کہا حضور میں نے آپ کے پاس بہت سارا سامان تو خرید لیا لیکن میرے پاس کوئی مناسب سواری نہیں جس سے میں یہ سامان اپنے قیلے کی اندر لے کر جا سکوں تو اکبر نے اس قیلے دار کے سامنے معذرت کر لی اور کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں جس سے میں یہ سامان آپ کے گھر تک پہنچا سکوں لہذا وہ گھاک چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد علاؤ الدین نے اکبر غلہ فروش کو کہا حضور اگر آپ ایک لکڑی کا ٹھیلہ بنوالیں اور جب بھی آپ کے پاس کوئی بڑا گھاک آئے گا اور جو بھاری سامان خریدے گا تو ہم اس ٹھیلے پر وہ سامان لاد کر اس گھاک کے گھر تک پہنچا دیں گے اس سے گھاک کو بھی آسانی ہوگی اور ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی اور اس کے بدلے میں ہم ان سے معاوضہ بھی نہیں لیں گے یہ ترکیب اکبر غلہ فروش کو بہت پساند آئی اور کہا لیکن اگر ہم ان سے سامان پہنچانے کے بدلے میں معاوضہ نہیں لیں گے تو پھر ہمیں اس کے لیے کوئی اور مزدور بلانا ہوگا جو ان کا ٹھیلے پر سامان لاد کر ان گھاکوں کے گھر تک پہنچائے گا اور اس مزدور کو ہمیں مزدوری دینی ہوگی اور اس سے تو ہمیں منافع کم ہوگا تو علاودی نے کہا حضور آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مزدور کو یہ کام کہیں گے ہم آپ سے مزدوری کس کام کی لیتے ہیں ویسے بھی ہم دکان پر تو اتنا کام نہیں کرتے آج کے بعد کوئی بھی گھاک اگر آیا اور اس نے باری سامان خریدا تو ہم اسی ٹھیلے پر لاد کر خود اس کے گھر پہنچائیں گے یہ دیکھ کر اکبر کو بہت خوشی ہوئی کیونکہ وہ دونوں نو عمر بچے اس کے ساتھ بڑی ہی دلچسپی سے کام کر رہے تھے اور اس کے بعد اکبر غلہ فروش نے ایک ٹھیلہ خریدا اور اس کے بعد کوئی بھی گھاک آتا تو وہ دونوں نو عمر لڑکے اس ٹھیلے پر سامان لاد کر گھاک کے گھر تک پہنچاتے جس سے گھاک بڑا خوش ہوتا اور اس سے اکبر غلہ فروش کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا اب اکبر غلہ فروش کے پاس اتنا سامان ہو گیا تھا کہ اس کی دکان کے اندر جگہ رکھنے کے لیے ختم ہو گئی اور اکبر غلہ فروش بہت خوش تھا وقت گزرنے لگا اور سردی بہت شدت سے پڑ رہی تھی دوپہر کا وقت تھا اور آسمان سے برستے برف کے اولوں نے سورج کو چھپا رکھا تھا اور زمین پر بچی برف نے زمین کو تھنڈا کر دیا تھا لہذا بازار کے اندر زیادہ کوئی حجوم نہیں تھا اور اکبر اپنی نشست پر بیٹھا سونے کے سکھے گن رہا تھا اور سکندر اور علاؤدین دونوں لڑکے دکان کے کونے میں بیٹھ کر خود کو سردی سے بچاتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے اتنے میں اکبر غلہ فروش نے سوچا آج بازار کے اندر زیادہ حجوم نہیں ہے کیوں نہ جا کر اپنے بچوں کا حال احوال پوچھا جائے کہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو تو اتنے میں اکبر غلہ فروش نے اپنی نشست سے اٹھنے کا ارادہ کیا تو اتنے میں بازار کے اندر سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ کے سپاہی آواز لگا رہے تھے اے تاجروں اپنے مال اور جان کی حفاظت کرو سلطنت کی اندر ایک ڈاکو موجود ہے جس کا نام دلاور ڈاکو ہے اور وہ ڈاکو بڑا ہی خطرناک اور اتنا چالاک ہے کہ اس کی چالاکی سے کوئی بھی انسان بے وقوف ہو جاتا ہے اور وہ لوٹ کر چلا جاتا ہے سلطان کی پوری کوشش کے باوجود اس ڈاکو کو ابھی تک نہیں پکڑ پایا گیا لہٰذا اس ڈاکو کے پکڑنے تک اپنے مال اور جان کی خود حفاظت کرو یہ سن کر علیہ الدین نے اکبر سے پوچھا حضور یہ سپاہی کس ڈاکو کی بات کر رہے ہیں تو اکبر غلہ فروش نے علیہ الدین کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا آج سے پندرہ سال گزر گئے اور مصر کے اندر فلسطین سے ایک ڈاکو داخل ہوا تھا اس ڈاکو نے ان پندرہ سالوں کے اندر کوئی ایسا تاجر نہیں بچا جس کو اس نے نہ لوٹا ہو اور اس کے لوٹنے کا انداز اتنا مختلف ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کو پکڑ نہیں پاتا اور کوئی بھی اس پر شک نہیں کر پاتا اور وہ اتنا تیزی سے بیس بدلتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کو کوئی پہشان نہیں سکتا لہٰذا اگر میں کبھی دکان پر موجود نہ ہو تو کسی بھی انجان آدمی سے زیادہ باتیں نہیں کرنا اس کو دکان کے بارے میں کچھ نہیں بتانا اور میرے آنے کا انتظار کرنا یہ سن کر علاؤدین حیرانو پریشان ہو گیا تو اکبر تاجر نے کہا اے علاؤدین تم پریشان نہ ہو اس کی اتنی جلت کے وہ ہمیں نہیں لوٹ سکتا لہٰذا تم اس بارے میں زیادہ نہ سوچو اور جاؤ اپنے اوپر کوئی کپڑا اوڑ لو سردی بہت شدت کی ہو رہی ہے یا پھر تم ایسا کرو کہ آج بازار میں زیادہ گہک موجود نہیں ہے تم دونوں اپنے اپنے گھر چلے جاؤ اور جا کر گرم بستروں کی اندر آرام کرو تو اتنے میں علاؤدین نے کہا نہیں حضور ایسا نہیں ہو سکتا آپ یہاں سردی میں بیٹھ کر چیزیں بیچیں اور ہم آرام سے جا کر بستر پر لیٹ جائیں ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم آپ کے ساتھ شام کو ہی اپنے گھر جائیں گے یہ سن کر اکبر تاجر نے علاؤدین کے ماتے پر بوسا دیا اور اس کو گلے سے لگایا اور کہا بیٹا اللہ آپ کو لمبی زندگی دے علاؤدین کو اکبر غلہ فروش نے کہا بیٹا تم یہاں دکان کی رکھوالی کرو میں اپنے گھر جا کر اپنے بچوں کا حال احوال پتا کرتا ہوں آج سردی بہت زیادہ ہے ہو سکتا ہے ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اتنے میں علاؤدین اپنی جگہ سے اٹھ کر سکندر کے پاس بیٹھ گیا اور اکبر غلہ فروش نے ابھی اٹھنے کا ارادہ ہی کیا تھا تو اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک قیمتی لباس میں ملبوس سر پر پگڑی پہنے ہوئے ہاتھ میں ایک قیمتی تصویر یہ ایک آدمی اس کی طرف آ رہا ہے اس کو دیکھ کر اکبر غلہ فروش نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا تو اتنے میں وہ آدمی اکبر غلہ فروش کی دکان پر آیا اور پوچھا حضور میں آپ سے بہت بھاری مقدار میں غلہ خریدنا چاہتا ہوں اور میں نے پورے شہر کے اندر آپ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ آپ کے پاس میں اپنے سامان آپ سے خریدوں اپنی تعریف سن کر اکبر غلہ فروش بڑا خوش ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی گاہکوں سے اپنی تعریف سن چکا تھا اتنے میں سکندر اور علاو دین بھی اکبر غلہ فروش کے قلیب آ گئے کہ یہ گاہک جو کوئی چیز کہے گا ہم وہ چیز تول کر اس کی ہاتھ میں تھما دیں گے اور اس سے پہلے بھی وہ یہی کرتے تھے کہ کوئی بھی گاہک آتا تو اکبر غلہ فروش اپنی نشست پر بیٹھا رہتا اور صرف رکم وصول کرتا ناب طول کا کام سکندر اور علاو دین کرتے تھے اور اس کے بدلے میں اکبر ان کو دیاری دیتا تھا اب وہ دونوں اس کے پاس کھڑے تھے اور وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ حضور اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے سامان تھوڑا نہیں خریدنا میں نے بہت بھاری مقدار میں سامان خریدنا ہے مجھے بھاری مقدار میں سامان چاہیے کیونکہ میں قلعہ کے حاکم کی دعوت کر رہا ہوں اور اس دعوت میں مجھے اچھا اناج اچھی نسل کے چاول اور کچھ گوڑ چاہیے ہوگا یہ سن کر اکبر غلہ فروش نے کہا کہ حضور آپ حکم کریں ہم سامان آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے لیکن آپ بتائیے آپ کو سامان خریدنا کیا ہے تو یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ میں اپنے ساتھ تین اونٹ لے کر آیا ہوں آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے کتنا سامان خریدنا ہے یہ سن کر اکبر بڑا خوش ہو گیا کہ میں تو سمجھا کہ آج سارا دن ایسے ہی سردی میں فارق بیٹھنا پڑے گا لیکن اللہ کا کرم دیکھیں کہ میرے پاس اتنا بڑا وسیلہ بنا کر بیج دیا اب وہ آدمی اپنا سامان اکبر غلہ فروش علاو دین اور سکندر کو کہتا گیا اور وہ دونوں ناب تول کر کے سامان اس آدمی کے ملازموں کی حوالے کرتے گئے اور تین اونٹوں پر موجود تینوں ملازم وہ سامان اونٹوں پر لادنے لگے اور اس طرح کرتے کرتے بہت سارا وقت گزر گیا اور اس آدمی نے دکان کے اندر جتنا بھی گندم جتنا بھی گوڑ اور جتنے بھی چاول تھے وہ سارے خرید لئے اور اب اور اس کے تینوں ملازموں نے وہ سامان اپنے اپنے اونٹوں پر لاد لئے اتنے میں تندور کی دکان پر موجود لڑکا چار پیالے دودھ کے لے کر آیا اور اس نے ایک گرم دودھ کا پیالہ اس آدمی کے حوالے کیا جو سامان خریدنے کے لئے آیا ہوا تھا اور باقی تین پیالے اس کے ملازموں کے حوالے کر دیئے اتنی زیادہ سردی میں گرم دودھ کو دیکھ کر وہ تینوں ملازم بڑے خوش ہو گئے اور اکبر کو دعائیں دینے لگے اب اکبر نے دیکھا کہ میری دکان کا جتنا بھی سامان تھا اس نے خرید لیا ہے وہ دل ہی دل میں بڑا خوش تھا اور اب اس نے اس آدمی کو کہا کہ جتنا تم نے سامان خریدنا ہے میں نے اس کے مناسب دام لگائے ہیں اور اس حساب سے تمہارے تین ہزار سونے کے سکے بنتے ہیں یہ سن کر اس آدمی نے اپنے تھیلے سے تین تھیلے نکالے اور ان تین تھیلوں میں ایک ایک ہزار سونے کے سکے تھے اس نے اکبر فروش کے حوالے کر دیئے اور کہا یہ لیں آپ کی رقم اکبر نے لکڑی کے بنے ہوئے پھٹے پر ایک تھیلہ انڈیلا اور اپنے پاس علاؤدین اور سکندر کو بولایا اور کہا آپ یہ سکے گنینے میں میری مدد کریں سکندر پھٹے کے جیسے ہی قریب آیا تو بیٹھنے لگا تو اس کے ہاتھ پر ایک سکہ لگا اور وہ سکہ نیچے گر گیا وہ لکڑی کا بنا ہوا تخت تقریباً پانچ فٹ کی انچائی پر تھا اور جیسے ہی نیچے گرا تو علاؤدین نیچے جھکا اور اس نے وہ سکہ اٹھا کر اپنی جیم میں ڈال دیا اور اس بات کا اندازہ اس دکان میں موجود اس آدمی کو بھی نہیں ہونے دیا اور نہ ہی اکبر غلہ فروش کو پتا چلا کہ ایک سکہ اس نے چھپا لیا ہے لیکن اکبر بڑا ہی دانا اور اکل مند غلہ فروش تھا اور اس نے یہ محسوس کر لیا کہ نیچے گرنے والا سکہ علاؤدین نے ان سکوں کے اندر نہیں ڈالا بلکہ اس نے چھپا لیا ہے ایک سکہ اس کے لیے بہت معمولی رقم تھی لیکن اکبر غلہ فروش کو بہت افسوس ہوا کہ میں تو علاؤدین کو لکھتا تھا کہ یہ چوری کرے گا اور آج اس کی حرکت پر مجھے بہت افسوس ہوا اب سکہ گنتے گنتے علاؤدین دکان سے چلا گیا اور اپنے مالک یعنی کہ اکبر غلہ فروش کو بھی نہیں بتایا یہ دیکھ کر اکبر کو غصہ آیا کہ آج سے پہلے جب بھی علاؤدین دکان سے باہر گیا مجھ سے اجازت لے کر جاتا ہے اور آج تک یہ اپنے دوست کے بغیر دکان سے اکیلا بازار کے اندر جاتا بھی نہیں آج آخر اس کو کیا ہوا لگتا ہے جو اس نے سکہ چھپایا تھا اس کو کہی رکھنے گیا ہے تاکہ جب وہ گھر واپس جائے گا تو اس سکہ کو اٹھا لے گا اب اکبر غلہ فروش دل ہی دل میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں نے اس بچے کو بڑا ہی ایماندار سمجھا لیکن اس نے میری ساری سوچ پر پانی پھیڑ دیا اسے بہت افسوس ہو رہا تھا اور اتنے میں اس آدمی نے جتنا بھی سامان خریدا اور انٹوں پر لاد کر وہ وہاں سے روانہ ہونے ہی لگے تھے کہ اتنے میں اکبر غلہ فروش نے دیکھا کہ علاؤدین پانچ سپائیوں کے ساتھ بھاگتا ہوا آ رہا ہے ان سپائیوں کی میانوں سے تلواریں نکلی ہوئی تھی اور وہ سپاہی بھی علاؤدین کے پیچھے بھاگ رہے تھے یہ دیکھ کر وہ بہت ڈر گیا جس نے اکبر غلہ فروش سے تین اونٹ لدے ہوئے سامان خریدا تو اس کو دیکھ کر اکبر بھی بڑا حیران ہوا کیونکہ ایک طرف اس نے سپائیوں کو دیکھا تو دوسری طرف اس آدمی کو دیکھا تو وہ بہت پریشان تھا اکبر غلہ فروش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ علاؤدین کیا کر رہا ہے آخر اس کے ساتھ سپاہی کیوں آ رہے ہیں کہ ہمارے سامان کے اندر ملاوٹ کی کسی نے کوئی جھوٹی شکایت تو حکم کے پاس نہیں لگا دی اور ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے سلطان سلطان صلی اللہ علیہ کا کوئی جاسوس ہو اور یہ ہمارے سامان میں کوئی نقص معلوم کرنے آیا ہو لیکن پھر اکبر نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج تک میں نے اپنے مال کے اندر ذرہ بھی ملاوٹ نہیں کی لگتا ہے معاملہ کچھ اور ہی ہے اتنے میں پانچ سپاہی جب قریب آئے تو انہوں نے آتے ہی اس آدمی کو پکڑ لیا اور وہ پانچ سپاہی اور اس کے تینوں ملازموں کو یہ دیکھ کر اکبر غلہ فروش نے علاؤدین کو کہا یہ تم نے کیا کیا اور یہ سپاہی اس بیچارے کو کیوں پکڑ رہے ہیں تم جانتے ہو یہ ہمارا کتنا بڑا گاہک ہے یہ سن کر علاؤدین نے کہا حضور یہ آدمی آپ کو لوٹ رہا تھا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے یہ سن کر اکبر غلہ فروش نے کہا ہاں میں جانتا ہوں یہ بہت بڑا رئیس ہے اور آپ نہیں جانتے اس نے ہم سے تین اونٹ سامان خریدے ہیں یہ سن کر علاؤدین نے کہا حضور آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا تھا یہ کوئی گاہک نہیں اور نہ ہی کوئی رئیس ہے یہ بہت بڑا تھگ ہے جو آپ کو تھگنے آیا تھا یہ سن کر اکبر غلہ فروش نے کہا علاؤدین تم یہ کیا کہہ رہے ہو تم کیوں الزام تراشی کر رہے ہو تم نہیں جانتے یہ ہمارے لئے قابل احترام ہے یہ سن کر علاؤدین نے کہا حضور یہ بہت بڑا تھگ ہے اور اس بات کا میرے پاس ثبوت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ سن کر اکبر نے کہا نہیں میں نے اس کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ کے پانچ سپائیوں میں ایک سپاہی بول پڑا اس نے کہا اکبر صاحب یہ دلاور ڈاکو ہے جس نے پوری سلطنت کی اندر دہشت پھیلا رکھی تھی اور اس کے لوٹنے کا انداز اتنا مختلف ہے کہ آپ جانتے تھے کہ اس ڈاکو کا غلبہ پوری سلطنت کی اندر ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس پر بھروسہ کر لیا اور بغیر سکھوں کو جانچے آپ نے اس کو سامان دے دیا اور اگر یہ علاو دین اقل مندی نہ دکھاتا تو آپ آج برباد ہو جاتے یہ سلکر اکبر نے کہا حضور میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی کہ آخر علاو دین کو کیسے پتا چلا کہ یہ دھوکے باز ہے یہ لوٹنی آیا ہے تو سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ کے بہدر سپائیوں میں سے ایک سپاہی نے کہا حضور ہمارے ساتھ سلطان صلاح الدین آیوبی کی عدالت میں چلے یہ بچہ سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بتائے گا کہ کس طرح اس کو پتا چل گیا کہ یہ آدمی کوئی رئیس زیادہ نہیں نہ ہی کوئی گھاک بلکہ یہ بہت بڑا ڈاکو ہے اکبر اپنے دل ہی دل میں یہ تجسس لیے سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ کے سپائیوں کے ساتھ چل پڑا سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ عدالت میں موجود تھے اور جب اس بات کی خبر سلطان صلاح الدین آیوبی کو ملی کہ دلاور ڈاکو پکڑا گیا اور اس کو پکڑنے والا کوئی اور سپاہی کوئی جنگ جو نہیں بلکہ ایک آٹھ سالہ بچہ ہے یہ خبر پہنچتے پورے دربار کے اندر حال چل مچ گئے اور سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ حیران ہو گئے تو سلطان صلاح الدین آیوبی نے کہا اے علاو دین آخر تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ آدمی تھگ ہے تو علاو دین نے سلطان کو بتایا کہ حضور جب ہم نے سارا سامان ناپ تول کر اس آدمی کے حوالے کر دیا تو اس نے جب سکے ہمارے مالک کے حوالے کیے تو سکے گنتے وقت ایک سکہ میز سے نیچے گرا اور اس سکے کے زمین پر گرتے ہی جو آواز پیدا ہوئی اس آواز سے مجھے شک ہو گیا کہ یہ سکہ اصلی سکہ نہیں ہے بلکہ کھوٹا سکہ ہے میں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ سکہ وہاں سے اٹھا لیا اور کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہونے دی میں اس دکان سے چلا گیا اور قریب جا کر میں نے ایک پتھر پر جب اس سکے کو ڈھگڑا تو مجھے پتا چل گیا کہ اس سکے کے نیچے کھوٹا سکہ ہے اور اوپر سونے کے پانے کی تہچڑی ہوئی تھی اور جب مجھے اس بات کی خبر لگی تو میں نے اپنی مالک کو بتانے کی بجائے سیدھا میں آپ کے سپائیوں کے پاس گیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس بات کی خبر اپنے مالک کو دی تو وہ فورا شور محسا دے گا اور وہ ڈاکو ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور ہمارا مال لے کر بھاگ جائے گا اس لیے میں سیدھا سپائیوں کے پاس آیا تاکہ وہ اس کو جا کر پکڑ سکے یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وآیوبی رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا ڈاکو اتنا بڑا چور جس کو پندرہ سال کے اندر کوئی سپاہی کوئی جنگچو کوئی آدمی نہیں پکڑ پایا صرف ایک بچے نے اپنی اکل مندی سے اتنے بڑے ڈاکو کو پکڑ لیا